اچھا سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب حضب وعدہ میں آپ کی جانے بارہا ہوں اب امید ہے کہ آپ پنجاب کی سیاسی صورتحال کو ایکسپلوائٹ کرنے کی آسیب علی زرداری صاحب کی جو مہم تھی اس پر کوئی سیر حاصل تفسرہ فرمائیں گے دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ پیپل پارٹی نے ایک بہت بڑی سٹریٹیجک گلتی کری 2010-2011 میں جب پی ٹی آئی کا رائس تھا اس ٹائم پہ انہوں نے نیوٹرلائز پی ایم ایلین پنجاب انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کر دیا اور اس کی وجہ سے جو پولٹیکل جو مائلیج انہوں نے لوس کی وہ گین کی پی ٹی آئی نے کیونکہ جا رہا ہے سمون لوسیس سمون ایلسیس گین تو وہ اب اس جو لاس تھا اس کو واپس کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے پنجاب میں بہت بڑے بڑے الیکٹیبلز ہیں اگر وہ ایک دفعہ شف کر جائیں پھر وہ واپس ان کو لانا اتنا آسان نہیں رہتا تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ درداری صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی سیاست کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں لوگوں کو مینیج لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو بہت مشکل ہے پیپل پارٹی کا یہاں سے نظر آتا ہو ہو سکتا ہے آگے پتہ نہیں مجھے کہ کیا ہونے لیکن ادھر سے بہت مشکل نظر آتا ہے کہ پیپل پارٹی اپنے آپ کو ریوائف کر پائے اور یہ مینلی غلطی وہی ہوئی ہے جو 2010-11 میں انہوں نے خود political mileage دے دی ان کو اس وقت اگر ان کو روکتے تو شاید آج یہ والا دن دیکھنا ہی نہ پڑتا جی ابراہیم خان صاحب سر دن دیکھنے پہ مجھے یاد آئے ہم نے بھی نہیں سوچا کہ میں یہ دن دیکھنے پڑیں گے اگر 8-8 گھنٹے کی transmission کا نتیجہ یہ اس طرح کی حکومت ہوتی ہے تو بہرحال میں بھی یہ سب کچھ نہ کرتا لیکن بہرحال سر پوچھنا یہ تھا کہ آزاد کشمیر کا اگلا وزیراعظم جیالہ ہونے کا خواب دیکھا ہے بلاول صاحب نے اور پاکستان کا اگلا وزیراعظم بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید بلاول صاحب بھی بنیں گے تو سر پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں دیکھیں خواب دیکھنے میں تو کسی کے آپ قدغن نہیں لگا سکتے ہر ایک شخص کو یہ حق حاصل ہے یہ جی بی کے جب الیکشن ہوئے تو اس وقت بھی بہت بڑی بڑی بڑکیں تھیں دونوں پارٹیز کی طرف سے لیکن جو ریزلٹ آئے وہ سب کے سامنے تھے اسی طرح آزاد کشمیر کا الیکشن بھی آپ کے سامنے نظر آ جائے گا اب کوئی کیسی سٹریٹمنٹ دیتا ہے جس کا دل چاہتا ہے وہ جو مرضی کہے ہم کسی کو روک تو نہیں سکتے نا ایزا پاکستانی سب کا حق حاصل ہے تو لیکن میں دور تک اس کو کہیں نہیں دیکھ رہا اب یہ اپنان گان صاحب جو کہہ رہے تھے میں اس کو فردر تھوڑا سا بڑھاؤں گا پنجاب کے حوالے سے اب لاسٹ الیکشن جو ہوا تھا یہ خشاب کا اس میں پیپلز پارٹی کا دو ستریپن ووٹ پڑے تھے تو نیکسٹ الیکشن میں بھی جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئے اور نون لیک کے درمیان ہوگا پنجاب میں پیپلز پارٹی سٹینڈ اینیوئر جی in my personal opinion بھی اور ویسے وہ جو کاغذات سے بھی ثابت ہو رہا ہے تو اس طرح سے معاملات جا رہے ہیں کمیل صاحب مطلب یہ تو بالکل ہی انہوں نے اس کو کہتے ہیں انڈیسٹیمیٹ کر دیا ہے سر کیا کہیں گے سر اگر یہ ہوتا تو جتنے بھی ہمارے ابھی زمنی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ریشو آپ کو یاد ہے سر فیڈل گورنمنٹ کتنی جیتی ہے آپ کو یہ ریشو یاد ہے میرے بھائی ہیں ان کو یاد ہوگا کہ کتنی فیڈل گورنمنٹ زمنی کتنی جیتی ہے اور آہاں نہیں نہیں مجھے پیپلز پارٹی کا گین دکھائینا اس میں سر سر میں اسی پہ آ رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں جب چودری پرویز الائی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دوبارہ حکومت آ رہی ہے پنجاب میں تو پرویز الائی صاحب نے کہا کہ بھائی زمنی الیکشنز دیکھتے ہوئے تو میں جواب کیا دوں آپ لوگ خود سمجھ دارے سر اسی طرح جو آپ نے ووٹوں کی بات کی اس پہ کیونکہ اس وقت ہمیں ایک پی ڈی ایم میں تھے اور ایک ہی آہ کینڈیڈیٹس پہ ہمارا مشاورہ ہوتا تھا کہ انہی کو کھڑا کیا جائے صحیح سے پلاننگ نہیں کی گئی اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح میں آپ کو آپ سینئر بھی ہیں آپ کو یاد دلا دوں اسی طرح جو جو سندھ میں بائی الیکشنز ہوتے رہتے تھے یا اس طرح ہوتے تھے ان میں پی ٹی آئی یا مسلم لیگ نون کے بہت کم ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں بہت کم زیادہ سے زیادہ کم آتے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی بات زیادہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور وہ پنجاب میں اس کا ایک بہت بڑا رول رہا تھا تو ظاہری سی بات ہے آپ والی بات یہ صحیح ہے کہ ان کا اس بار بہت اس الیکشن میں خوش آب والے میں کم آئے جس پہ ہم نے چیئرمنٹ صاحب نے ہماری جو وہاں کی پارٹی تھی اس کو بھی نئے سر سے بنانے کا ایک وہ پورا سٹکچر فارم کیا ہے اور آپ دیکھیں گے ابھی ابھی جو بھی الیکشنز بھائے ہوں گی یا جنرل ہوں گی پنجاب آپ کے سامنے ہوگا پنجاب وچہ آپ کو بھٹو دے نارے وجہیں گے دوبارہ صاحب وجہ کے دکھائیں گے انشاءاللہ جی سر سینیٹر صاحب ڈاکٹر افنان اللہ صاحب مطلب اگلی مرتبہ بھی کہ آپ کو آرام رہے گا دیکھیں میں تو مطلب کہ یہ تو جب وقت آئے گا تب ہی پتہ چلے گا لیکن ابھی تو سچویشن یہی ہے کہ کراچی سے خیبر تک میاں صاحب کے ہی نارے آ رہے گا اور ہم جو ہے وہ زمنی انتخابات میں پیپل پارٹی ضرور اچھا پرفارم کرتی ہے انٹیئر سندھ میں میں غلط بات بھی نہیں کروں گا ان کا انٹیئر سندھ میں بھی بڑا اچھی پرفارمز ہے کراچی میں بھی یہ جیتے لیکن بائی ان لارج پی ملین کی پرفارمز جو ہے وہ تمام پارٹیوں سب سے زیادہ بہتر ہے چاہے آپ کوئی بھی پنجاب میں تو ہم سوئی بھی کر رہے ہیں باقی جگہوں پہ بھی ہماری پوزیشن دو شہرہ میں ہم جیت گئے مثال کے طور پہ ہم رنہ رہا پائے کراچی میں یہ انٹسیلف ایک بات ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو نعرہ ہے ووٹ کو عزت دو اس کو ٹریکشن مل رہی ہے اس کو پذرائی مل رہی ہے پورے پاکستان میں اور میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں سیول ادارے اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے سیول انفرسٹرکچر سٹرانگ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ نہ سسٹینیبل ایکنومک ڈیولپمنٹ ہوگی نہ ہی ہم کیا کہتے ہیں ایکنومکلی ایک ڈیولپ کنٹری بنیں گے تو جو ہمارا ہمارا جو آہ اس وقت ہمارا جو وہ یہی ہے کہ ہم پاکستان کے اداروں کو جو ہے وہ بہتر کریں پاکستان سیول اداروں کو خاص طور سے اور اس چیز کی اویرنس ہم پاکستان نے کونے کونے تک پہنچائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو سکا اور کیسے آگے ہم نے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کی نہیں سر سوچ تو اچھی آپ کی امانداری کی بات ہے اس پہ تو آپ کو انام بھی ملنا چاہیے لیکن انفرشنیٹلی اس وقت میں پہ کچھ ہے نہیں بننا میں ضرور پیش کرتا آپ کو یہ اپنے سارے لوگوں کو لندن کینیڈا برطانیہ وغیرہ پہنچا کر کے اور پھر لوگوں کو کراچی تا خیبر اور آپ ایک جاگریتی کی مہم آہ دینا چاہ رہے ہیں یہ بھی میں کہتا ہوں اپنے آپ میں ایک زبردست موجزہ ہے تاہم محمد ابراہیم خان صاحب اس ایک موضوع کو فل ٹاوس جان کر کے یقینا ڈی میں جا کر کے گول کرنا چاہتے ہیں جی سر شوق فرمائیے میں صرف اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اٹھا لے ہیں پچاسی سے لے کر اب تک جتنا آہ سیول انسٹیٹوشنز کو تباہ کرنے میں میاں محمد نواز شریف صاحب کا کنٹریبیوشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں حقائق تاریخ کو نہیں آہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور اس میں مکشد ہے کہ چٹ پہ رکھے ریلیکسیشن آف رولز کر کے نا جی اور مکشد ہے کہ جہاز آ رہے ہیں ایسا روز کے تحت اور پھر ایسا روز کا ایشو ہو رہے ہیں اور ایسا روز پھر میں آپ کو انسٹیٹوشنز کی بات کر رہا ہوں مال سیوائے ایک انسٹیٹوشن کے جس کو گرانے کی انہوں نے جب بھی کوشش کی تو الٹا ان کے گلے میں پڑ گئی تو اس سے ہٹ کے انہوں نے ہر انسٹیٹوشن کو پلٹسائز کرنے کی اور اپنے زیرے بار زیرے سایہ چلانے کی کوشش کی یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے جیجز کو بھی ڈیٹیشنز دی جاتی تھی کہ کیسے کرنا ہے میاں صاحب کیا چاہتے ہیں یہ سب چیزیں حقائق آپ کے سامنے ہیں افنان خان صاحب انتہائی شریف النفس انسان ہے اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ان کی پارٹی ترقی کرے لیکن اس پارٹی کی ترقی کے لیے اچھے لوگوں کا ان جیسے لوگوں کا سامنے آنا ضروری ہے خاندانی وراثتی نظام کا اس ملک سے جب تک نہیں خاتم ہوتا اس وقت تک اس ملک میں بہتری کی کوئی صورت پیدا ہونے کا مجھے نہیں چانس لگتا ہے جی کمیل صاحب 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 افنان صاحب کی جگہ میں جواب دینا چاہوں گا ہمارے بڑے بھائی کو کہ انسٹویشن کے انسٹویشن کے انسٹویشن کے اتنے خلاف تھے تو آخرکار سارے انسٹویشنوں نے سوچا کہ ہم اپنی حکومت لے کیا چاہتے ہیں ان دونوں ان دونوں پارٹیز کو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے